ایسا اللہ علیہ وسلم ہم جب تک حالات بلکل ٹھیک نہیں ہوتے سختی کریں گے میاں صاحب اور مریم بھی بھی تھوڑی سی لیکن لگتا ہے ایسا کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے کیا کہاں ذرا تفصیلا ان کی گفتوس ہوں اور وہ اس ملک کی بہتری کا سوچتے ہیں اور لوگوں کو اس بات کا بھی افسوس ہے اب اور خاص طور پر اب زیادہ ہونا شروع ہو گیا کہ اگر شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنتے تو آج پاکستان کو یہ حالات نہ دیکھنا پڑتے ہیں شہباز شریف صاحب ہمیشہ سے قابل قبول رہے ہیں معاملات کو درست کرنے میں ان کا بہت زیادہ رول ہے مریم نواز اور نواز شیف کے لہجے میں جو سختی تھی جیل جانے سے پہلے اس میں نرمی بات صاحب ان کی سختی اپنے لیے نہیں تھی سختی اس ملک کے لیے تھی جب تک اس ملک کے علا ٹھیک نہیں ہوں گے وہ سختی کم نہیں ہوں گے جی انہوں نے یہ بات کہی پھر پارٹی کا پریشر آیا گفتگو بڑی واضح تھی کہ معاملات تیہ ہو چکے ہیں معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں ہمائے ساتھ مہمان اندلیب عباس صاحب منسٹر سٹیٹ ہیں بہت شکریہ آپ کا پاکستان طریقہ انصاف سے لارڈ سے مائے ساتھ چودی منظور صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آرف امید بھٹی صاحب مائے ساتھ ہیں اور ترجمان تھے ملک احمد خان صاحب آپ ایمپی ہیں پاکستان مسلم لیگنون کے ملک صاحب آپ کا بھی شکریہ بھٹی صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں یہ شباز صاحب آپ نے کچھ پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کو بھی یہ کہتے رہے کہ میاں صاحب ستمبر اکتوبر میں باہر آئیں گے ان کی دہائی سے پہلے کی بات ہے سو یہ بات پہلے سے شباز صاحب اپنی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ شیئر کرتے آئے ہیں سو آپ کی خبر کیا بھٹی صاحب یہ جو بات کی ہے انہوں نے رانا مشہود صاحب نے یہ کسا تک ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن 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 کاشیف صاحب آپ لوگوں کی پرابلم ہے بڑے اینکروں کی آپ ہم جیسے فین کو نا بلکل انڈر ایسٹی میٹ کرتے ہیں نواز شباز صاحب تو اپنے دوستوں کو کہتے تھے میں نے ایک رپورٹر پروگرم میں بھی کہا تھا بیل ہو رہی ہے معاملات تیہ ہو گئے ہیں میں آج بھی کہہ رہاں معاملات تیہ ہونے کے بعد سارے معاملات ہو رہے ہیں ہاں ان کی وہ دیوانے کی خواہش ہے کہ ہم دو مہینے بعد حکومت بنائیں گے ہمیں یہ نہیں دیکھنا کیا ہوگا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ڈان لی کوئی جس کو کہا گیا سٹورڈی بریچ اس کا ایک ملزم قانون کی گریفت میں نہیں آیا ملتان میں انٹرویو ہوا وہ نہیں ہوا سپریم کورڈ کے پانچ جی سہبان نے سنا پھر تین نے سنا پھر پانچ نے سنا پھر جے ایٹی بنی پھر نیم میں گیا پھر تیمینے پھر دو مہینے پھر ایک مہینہ پھر سزا اور پھر ملاقاتیں شبراتیں آدھی راتیں جس میں سلمان شباز صاحب کا بڑا اہم رولا کانوں میں باتیں ہوئی پھر وہ تین ملکوں میں گئے اس کے بعد اچانک نیب آڈینس کہتا ہے کہ تین سال سے زیادہ زمانت نہیں ہوگی زمانت بھی ہو جاتی آ جاتے ہیں مریم صاحبہ سانس بھی ٹویٹ کے بعد نہیں لیتی وہ ٹویٹ نہیں لیتی الیکشن میں آپ نے دیکھا ہوگا چھپن کوپنیاں گندہ پانی آشیانہ اس کو بلالو اس کو بلالو اس کو بلالو سارے پرندے ازاد کھلی فضاء میں ہوا لے رہے ہیں تھندک لے رہے ہیں میرا لیڈر خسین نواز خشتیاری ہونے کے باوجود لندن میں چہل قدمی کر رہا ہے میرے ملک کو کنگال کرنے والا وزیر خزانہ عساق دار نماز پڑھتے ہوئے جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا کیا بگاڑیں گے تو رانہ مشہود نے کون سی بات غلط کی یوت فیسیول میں اربو روپے کا ایشو تھا کون سے بندے پکڑے گئے میری نظر میں تو آہد چیما کو پکڑا آپ نے کہا کھربو روپے کی کرپشن ہے فواد ذر فواد کو مجھے تو لگ رہا انہیں حب سے بے جا میں رکھا ہے ایک ٹیڑی تو ریکاور نہیں ہوئی تو پھر اگر انہیں رانہ مشہود نے آدھا سچ کہہ دی آدھا اپنی خواہش کہہ دی تو کون سی بری بات ہے انہیں اداروں کو کہا لیاں دیتے تھا انہیں سے اگر ڈیل کر لی یا ان کے معاملت تاہہ اگر انہیں ساتھ دھمکی بھی دی کہ مریم کی تلخی رہے گی جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتے تو ٹھیک ہے نا یار انہیں بینیفیٹ میڈل ہے ہمیشہ وہ دیاول اکسے لے کے آج تک فواہد لے رہے ہیں لینے سے اس میں آپ کو مجھے کیا ہے مجھے تو کوئی اتراز نہیں سکتا ملک صاحب رانہ صاحب کی بات کو حکومت ڈنائے تو کر رہی ہے کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ان کی ذاتی رہا ہے لیکن مارکٹ میں یہ خبر آج کی نہیں ہے کافی عرصے کی اور وہ آپ ظاہر ہے اگر شہباز صاحب کے قریب ہیں تو کہیں آپ کے کان میں بھی انہوں نے کہا ہوگا میاں صاحب ستمبر اکتوبر میں باہر آ جائیں گے تو یہ خبر مارکٹ میں کافی عرصے سے ہے کوئی آج کی خبر نہیں ہے یہ آپ نے کی اور ایک وہ خبر جو رانہ مشہود صاحب کے حوالے سے ایک وہ خبر ہے جو رانہ مشہود صاحب کے حوالے سے یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے اور بعد میں انہوں نے اپنا ایک تردیدی بیان بھی دیا ہے کہ اب میری خبر سیاکو سباک سے ہٹ کر بنی نہیں نہیں وہ سیاکو سباک سے ہٹی نہیں ہے لیٹس سٹک ٹو ایٹ کہ آپ کی خبر کیا ہے میں ارز کروں سر یہاں پر تو پاکستان کی پولٹکس تو ایسے ہی ہے نا بیان دیتے ہیں جب آگے سے پریشر آتا ہے تو بیان سے پیچھے آڑی آتے ہیں بیان انہوں نے بڑا سیدھا دیا ہے معاملات تیہ ہو گئے ہیں نہیں میں ارز کرتا ہوں جی نہیں دیکھیں میں ارز کرتا ہوں آپ نے واقعات کے ساتھ تیعن کرنا ہے نا جیسے بھٹی صاحب نے آپ کو ایک پوری نریشن دیئے کہ کیسز کیا تھے کیسے ہوئے اندر گئے باہر آئے اگر یہ کوئی ڈیل ویل کرنے والا معاملہ ہوتا تو کیا جو پہلا آوسٹر تھا فرم دو آفس آف پرائم منسٹر تو کیا ان کے پاس اس وقت یہ ونڈو آویلیبل نہیں تھی کیا اس کے بعد جو انہوں نے پوری ٹرائل کی صحبت برداشت کی اس وقت یہ آویلیبل نہیں تھی اگر تو یہ ڈیل کرنے کی بات تھی تو پھر یہ واقعات اس چیز کی نفی کرتے ہیں کہ کوئی ایسا تاثر ابرنا بھی نہیں چاہیے تھا انہوں نے اپنی بیوی کی اور مریم نے اپنی والدہ کی صحت کی پروار نہ کرتے ہوئے زندگی موت کی کشم کشمے چھوڑ کے جیل کو یہ تو بھٹی صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا یہ تو اس لائن کے آدمی تھے کہ یہ کم از کم ان کے اس ایکٹ کو یہ کہتے کہ یہ ان کا فیصلہ کہ وہ کوٹ آف لاغ کے سامن انہوں نے اپنے آپ کو سبڈیو کیا اور کون سے ایسا فیصلہ ہے جو کوٹ کے باہر سے آ رہا ہے فیصلے تو کوٹس کر رہی ہیں اور اگر کوٹس کے فیصلوں کو اگر پہلے درست تسلیم کیا جاتا تھا تو اب ان فیصلوں کو ڈیل کا نتیجہ کہا جائے تو یہ بہت بڑی ایک ڈائکوٹومی ہوگی ان کریٹنگ این اپینین کہ آپ یہ کہیں کہ یہ میرا میرا نیریٹیو یہ ہے کہ یہ ایسے ہو رہا ہے یہ تو پھر سمجھ سے بالا تر ہوگی آپ تجزیہ کر رہے ہیں وہ خبر بتا رہے ہیں آپ تو تجزیہ کر رہے ہیں کہ اگر ہونا ہوتا ملک صاحب دیلیں ایسے ہی ہوا کرنے ہیں میں مشہرم صاحب جب ہم سے باہر گئے تھے مشہرم صاحب جب ہم سے باہر گئے تھے جی جی تردید کرتے ہیں میں کشہ بتاؤں میں سختی سے تردید کرتا ہوں کتے اور پارٹی نے مشہرم صاحب کو ایک شوک آز نوٹس بھی دیا ہے اور جو سپوکس پرسن ہے ہماری پی ایم ایل این کی مریم اورنگزیب صاحبہ ان کی طرف سے بھی اس کی سٹیٹمنٹ بھی گئی ہے کہ پارٹی پوچھے گی کہ آپ نے اتنی اس طرح کا بیان جو بلکل ہی آؤٹ آف تک کانٹیکسٹ ہے جس کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے آپ نے ایک پوری نئی بات کر دی جس کا واسطہ کوئی نہیں بنتا تھا تو وہ اپنے بات کیوں کر دی اور کیسے کر دی جس پر مشہرم اپنی وضاحت بھی دیں گے تو میری صرف یہ بات ہے صاحب یہ کہہ رہے ہیں صاحب بھی ڈینائی کر رہے ہیں جی جی بالکل چودری صاحب آپ نے تو اس طرح کے واقعات بہت دیکھے ہوں گے یہ ڈینائیل اسی طرح آیا کرتے ہیں بات پہلے بیان آتا ہے کوئی بول جاتا ہے جس طرح بہت سے پہلے بھی کہ نہیں جی آؤٹ آف کانٹیکس تھا ہمارے بات بلکل صحاق کو سباک سے ہٹ کر پیش کی گئے خبر اندر کی کیا آپ کی آپ بھی لور میں ہی رہتے ہیں پجاب ہے خبر کیا پھیلی بھی ہے بٹی صاحب والی پھیلی ہے کہ معاملات کی تیع ہوئے یہ مجھے خبر کا تو بلکل نہیں پتا لیکن ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناتے جو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں وہ ایک تو رانا مشہور صاحب ملک صاحب نے ابھی کہہ دیا انہوں نے پہلے بھی ایک بار وہ ان کی ٹیپ لیک ہوئی تھی اور اس کے بعد بھی ان کو شوکاز نوٹس ہوا پھر وزارت سے اٹھایا گیا اور پھر وہ واپس آ گئے تھے آپ کو یاد ہوگا بلکہ یاد ہوں دوسرا غالباً آپ کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ جو بہیوئر ہوگا جس دن بیل ابھی ہوئی نہیں تھی یا ہو رہی تھی آپ کو یاد ہے میں نے کہا تو ان کا بہیوئر بتائے گا کہ کیا ہوا ہے کہ کوئی اگر وہ کہتے ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اگر یہ سٹیٹمنٹ آ جاتی کہ چیلم تک ہم نے بالکل نہیں بولنا تو پھر باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں گی دوسری بات جو بنیادی ہے ملک صاحب یہ عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں تو پہلے بھی تا عدالتوں نے فیصلے کیا تھے تو اس وقت آپ کیا کہتی تھی نون لی اس وقت تو یہ نہیں کہتی تھی کہ یہ عدالتوں کے فیصلے ہیں سو اگر اس وقت کا جو بیانیاں تھا آپ کا یا وہ درست ہے یا آج کا بیانیاں درست ہے سو ہمیں بھی پتا ہے اس ملک کے اندر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اور پھر چیزیں جو ہے ایک دم سے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں ایک دم سے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں سو آپ کو حالات سوالی صاحب کیا بتا رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں آپ کو کہتا ہے نا وہ یہی بتا رہے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو چوئی صاحب سے پوچھیں ہاں کہ آخر چیزیں کیسے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں یا کیسے خراب کوئی نہ کوئی تو پیچھے پسے پڑھتا کوئی ہوگے نا اس منظر کا بھی کوئی پسے منظر ہوگا اچھا دیکھیں دو بنیادی جو بٹی صاحب نے میں سوال کیا دیکھیں دو بنیادی چیزیں ہیں ایک تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہوا ہے دوسرا دیکھیں اگر اس دن شہباز شریف صاحب کا بھی چلائیں جس دن عزاز سید نے ان کو سوال کیا تھا عدالت کے باہر وہ پریس کانفرنس کر کے ختم کر کے جا رہے تھے تو ان سے پوچھا کہ آپ کا بیانیاں اور میاں نواز شریف صاحب کا بیانیاں ایک ہے یا اس میں فرق ہے وہ وہاں سے واپس آئے اور وہ جس طرح سے مائک پکڑتے ہوتے ہیں مائک پکڑا زور سے ایسے ایسے کر کے کہا کہ بیانیاں وہی ہے جو میرا ہے اور میں اپنے بیانیاں پر قائم ہوں آپ نے بھی دیکھی ہوگی میں ابھی نکال رہا ہوں اس وقت بھی چلایا تھا وہ بیانیاں بیانیاں پریویل کر گیا آپ یہ کہہ رہے ہیں ملک صاحب کا بچوری صاحب کا فریز کر گیا آپ بھی بیٹھ کے یہ دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے یاد ایک دفعہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی محمود علی درانی صاحب محمود علی درانی صاحب وہ پارٹی تھی لغاری صاحب نے پارٹی بنائی تھی مجھے یاد ہے میں ایک پریس کانفرنس ان کی خود کور کر رہا ہوں ملی پارٹی تو انہوں نے ایک پارٹی بنائی پریس کانفرنس انہوں نے کہا آپ اور کافلی یہ دوزار دوک الیکشن کی بات انہوں نے کہا وہ تو کنگز پارٹی ہے تو آگے سے دورانی صاحب نے کہا تو ہم بھی تو کنگز پارٹی ہیں بعد میں انہوں نے کہا یہ چلائیے گا نہیں یہ ذرا جانے دیں لیکن پریس کانفرنس میں کہہ گئے کہ یہ بھی ہم بھی تو کنگز پارٹی ہیں اب آپ کو کیا لگتا یہ اسٹیبلشمنٹ جمع نون لیگ میاں صاحب باہر آئے ہیں خاموشی ہے تو یہ جو رانہ مشہود صاحب کی بات ہے آپ کو ٹھیک لگتی ہے اور وہ اگلے کی اور یہ میں آپ کو ابھی چوری منظور صاحب کہہ رہے تھے وہ بھی سن لیجئے گا شہباز صاحب میں کیا بات ہی ازا سید کے جواب میں جزا سنیے شہباز صاحب آپ نے اجرام ہے کہ آپ اپنے بھائی کے بیانیاں کو آگے سنی جاتے ہیں شہباز صاحب میرے خاندوں کو جواب نہیں ہے میرا آپ نے بیانیاں آپ نے سنی جاتے ہیں جی تو ہمیں واپس آکے مائک پگڑ گے کہا جو کہا وہ آپ نے سنا جی ڈیسپریشن ہے میرا خال ہے کہ یہ وہ ایک اتنا اب ان کو لگ رہا ہے کہ there is no way out تو اب وہ یہ دانے پھینک رہے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ یہ کئی دفعہ آپ خود سے بھی یہ دانہ کس کو پھینک رہے ہیں یہ خود سے بھی آپ یہ دانہ پھینک رہے ہیں یہ دانہ چک چک رہے ہیں جی تو انہوں میں بڑا فارک ہوتا ہے یہ یہ ہنٹ کرا رہے ہیں کہ جی اب we are completely separate number one number two آپ کو یاد ہوگا شروع سے آپ لوگ یہ نہیں کہہ رہے ہیں we are separate وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم بدل گئے ہیں تب دلی آگئی ہے so اس میں جو دوسری چیز ہے یہ good cop bad cop تو شروع سے کھیلتے رہے ہیں کہ یہ آکے کہتے تھے کہ نہیں جی ہم تو بہت ہی میانہ رویب آلے ہیں وہ آکے کہتے تھے کہ ہم مڑا دیں گے یہ وہ the only difference is کہ یہ تو اپنے بیانیے پہ اور بھی زیادہ آگئے ہیں اور یہ کوئی فلبدی یہ انٹرویو تھا مجھے بتائیں this was an انٹرویو set up انٹرویو set up انٹرویو اور اب وہ کہہ رہے جی میرے کلپ جوڑ کے وہ انٹرویو لگا دیا گیا اور اس کو out of context کر دیا گیا یہ deliberate ایک دانہ پھینکا گیا اس دانے کا پڑا reaction آیا اس دانے پہ لینے کے دینے پڑ گئے تو اب وہ جا کے تو اس کو retract کر رہے ہیں پہلے good cop bad cop ہوتا تھا کاشپ اب good cop تو ہے تو وہ جو bad cop ہے وہ تو خموش cop ہو گیا so because basically اس وقت they are struggling for a strategy ان کا خیال تھا کہ ہم آئیں گے اور پتہ نہیں وہ ٹھٹے مارتا سمندر باہر آئے گا اور ساری وہ ہم کہیں گے کہ جی رگنگ ہوئی ہے اور پورا ملک جو ان کے پیچھے لگ جائے گا اور وہ ایسی ملک نے ان کو ٹھٹا بائی بائی کیا ہے کہ اب ان کو لگتا ہے کہ جو جان بچانی ہے ہم تو پہلے بھی یہ بیانیاں دے رہتے تھوڑی اور دانے پھینکتے ہو سکتا ہے دانہ لے لے لیکن میں اتنا بتاؤں نہ ڈیل ہوگی نہ ڈیل ہوگی نہ کسی قسم کی ڈیگوسییشن ہوگی their time is over یہ جو بات ہے cases کی کونسا ڈیل آپ نے کرنی ہے جنہوں نے کرنی ہے انہوں نے کرنی نہیں ہے آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلنا ڈیل ہوگی لیکن کاشی لیکن بات یہ ہے کہ موڈل ٹاون اور یہ جو باقی والے cases ہیں یہ cases آپ پر خیال ہے کہ ہم چھوڑ دیں گے یہ cases یہ cases ہم بالکل نہیں چھوڑیں گے وہ لندن پلان جو تھا جائے لندن آپ لوگ تو ڈینائے کرتے ہیں بچارے جس نے کی آج مان بیٹھنے کے ہو گیا اس وقت تو پاکستان پلان ہے اور نیا پاکستان پلان ہے اور اس نیا پاکستان پلان میں کسی کو بھی accountability across the board ہوگی including our party بٹھی صاحب دیکھیں زیادہ ایک سے زیادہ طریقے ہوتی ہیں زعوی ہوتے کسی بھی چیز کو دیکھنے کے کیا رانہ صاحب کی بات کو ایک تو یہ کہ ڈیل ظاہرہ ان کو کوئی نہ کوئی بات جسا میں کہہ رہا مجھے اگر کسی نے بتایا یہ کہ میاں صاحب آ جائیں گے باہر معاملات تیہ ہو گئے ہیں تو ظاہرہ اپنے دوستوں کو بھی بتایا ہو گا اس وقت ٹی وی پر آ کر انٹرویو دینے کا مقصد کیا ہے یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ چیز ہم دنائیں نہیں کر سکتے کہ ہو سکتا بلکل انہوں نے ہوای فائر کیا لیکن سیاسی فائدے زمنی الیکشن کے فائدے کے لیے بھی تو کیا جا سکتا ہے کیونکہ جب وہ کہتے ہیں کہ دو مہنے بعد حکومت ہم بنا سکتے ہیں ان کا کلیم یہ ہے یا پنجاب کے نمبر کے ہم یہ کہتی ہے کہ تیرہ زمنی الیکشن میں سے اگر نو دس مسلم لیگ نو جیت گئی تو معاملہ ٹرن ہو سکتا ہے پنجاب میں اچھا کاشیف صاحب گزاری شاہ ہے کہ ہر چیز پہ یہ پولیٹیشن ہمارے کابلے ترام ساری کابلے ترام ہم پہ ڈال دیتے ہیں سیاکو سواب سے اٹھ کے امران ہاں سب غالباً مدیر اعظم پاکستان ہے آج کل جو میری اطلاع ہے پندرہ بیس روز قبل لاہور تشریف لائے اور انہوں نے چیف سیکٹری کو کہا آج کے بعد آپ کنٹینیو کریں گے آج انہوں نے چینج کر دیا بھائی وہ اپنی زبان پہ قائم نہیں رہے تو اس سیاکو سواب سے اٹھ کے کیا کر گیا اچھا ہم کل کچھ چھوڑ دیتے ہیں کل کیا ہوا رانہ ہم ماضی دیکھ لیتے ہیں کہ رانہ مشہود کی اس بات میں وزن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا میں نے کہا ہے ہر بات کے لیے دلیل کے لیے کوئی نہ اس کو اکل تسریف جواز بھی کہا سہلیے نہیں سہلیے پیار میں نو ہویا میرا بابل پڑیا لگیا جوہے عثمان بزدار سی ایم چڑھیا تو یہ تو ہمارا کام ہے گزارش یہ ہے کہ رانہ مشہود صاحب نے جو کہا ہے آدھی اطلاع میری ہے سو پرسنٹ ٹھیک ہے اس میں سلمان شہباز نے بریج کر رول ادا کیا ہے انہیں فیض بھی ملا ہے کئی دفعہ سے فیض ملا ہے تین چار میٹنگوں کا میں بھی تھوڑا سا گم نام سا کئی نہ کئی گھوم رہا ہوتا تھا تو یہ کئی آ رہے ہوتے تھے کئی جا رہے ہوتے تھے ملک صاحب مسکر آ رہے ہیں ملک صاحب اس ملک میں تو کانسٹیبل چیزیں نہیں ہوتا تو چوہدہ تیرہ سال کا قیدی بندہ باہر آ جائے ہائے ہائے میں لانڈ لے بکرمان جاواب نے میاں صاحب تھے اس طرح نہیں ہوتا جب آپ کو یاد ہوگا مشرف دور میں یہ گئے چوہدری منصور صاحب مسکر آ رہے ہیں تو غوث علی شاہ رہے کا شباس صاحب کہاں جا رہے ہو ہمیں ہی آئے ادھے گھنٹے تھے وہ ادھے گھنٹے کی فلائٹ بھائی سعودی عرب میں جا کے رائیل فاہ وہ جو محل تھا اس میں رکی ہے اس ملک میں ڈیلے خوتی رہی ہیں خور رہی ہیں اور خوتی رہی ہیں کہ وہ ڈیلے کرنے والے شاید ان کو پوچھ کے نہیں کرتے کیونکہ جب ان کی لیڈرشپ سے ان کی ڈیل ہوئی تھی تو ان سے نہیں تھا پوچھا اندلیب سے میری اطلاع ہے بیچ میں الیکشن سے بیس دن پہلے بریک آئی تھی پھر دوبارہ جوڑ دیا گیا ٹھیک ملک صاحب الیکشن جیتنے آپ آپ کو لگتا کہ حکومت بن سکتی ہے آپ کی پنجاب میں دیکھیں کیسے میں ایک دفعہ پھر آپ کی پہلی بات پر صرف ایک جملہ کہوں گا پھر کیونکہ آپ کی بات آگے چلی گئی ہے میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بتا سکتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا قطعی طور پر اور میں بالکل with all all the honesty what I can say کہ کسی صورت بھی یہ جو مشہود کا statement ہے اس کو پوری party disown کر رہی ہے اور میں آپ کو بالکل یہ کہہ رہا ہوں کہ قطعی کسی ڈیل ویل کی کوئی بات نہیں ہے جو بھی حالات ہیں جس طرح کے بھی ہیں ملک صاحب ایسے میں معافی چاہتا ہوں میں آپ کو کم از کم سات آٹھ واقعات تاریخ کیسے گنا سکتا ہوں پوری party deny کرتی آئی ہے لیکن بعد میں دو سال تین سال بعد پتا لگ گیا کہ اس سے پہلے کیا ہوا تھا so let's not go there I understand you this is your stated position let's put it this way یہ مسلم لیگ نون کی stated position ہے ذہا حکومت کا بتائیں جی exactly اور جو دوسری بات آپ نے کی elections کے حوالے سے دیکھیں جو زمنی election ہے اس میں governments کے comparative advantage ہوتے ہیں تاریخی اعتبار سے تو ہم نے جتنے بھی buy elections ہوئے ہیں سب میں یہ دیکھا ہے کہ کسی بھی جماعت کی حکومت تو ان کا comparative advantage ہوتے ہیں لیکن یہاں پر اس دفعہ کچھ میں آپ کو لاہور کے اور جن حلقوں کے ساتھ campaigning میں کچھ ہمارا interaction ہے وہاں کی میں ڈیٹیل آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جیسے لاہور کی دو constancies ہیں بڑے واضح مارجن کے ساتھ یہ جیتی نظر آ رہی ہیں public کا ایک بڑا بڑا response ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں آپ حکومت بنا لیں گے وہ تو اس خیر buy election جیسا بھی وہ پی ٹی آپ نے buy election کے پی میں ہار گئی تھی اکثریت ہار گئی تھی if i'm not mistaken سو مسئلہ یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں حکومت بنا لیں گے آپ دیکھیں اگر تو یہ جو پنجاب کی seats کا result اگر آتے ہیں اور اس میں یہ فرق آ جاتے ہیں کوئی 9-10 seatوں کا difference ہے اس میں PMLQ بھی شامل ہے اس میں ایک وہ جو one man party ہیں مولانا عظم تارک صاحب کے بیٹے وہ بھی شامل ہیں اور اس میں کوئی 3-4 لوگ ابھی تک اپنا independent status رکھے ہوئے بھی ہیں صاحب یہ کہہ رہے کہ اگر 9 seatیں آپ کی ہاتھوں کی movement بڑی اچھی ہے کاشی صاحب آپ اجازت دیں سوال کرلوں ملک صاحب سے بڑے پیارے آدمی ہیں درتے ہیں پولٹیشن سے دو مینے بعد آدمی سکتے ہیں یہ حکم کریں ملک صاحب گزارش ہے ایک سو 29 seatیں آپ کی تھی ایک سو 233 رانہ سراؤلہ نے پانچ لوگوں سے بڑے ہائیوی وزن و بازموں کے ساتھ ملاقات کی کیا یہ آپ کے علم میں نہیں کہ شباہ صاحب نے روک دیا تھا رہی ابھی نہیں بات کریں کیا اس کو بھی آپ ڈنائے کر رہے ہیں تو میں اس کی پھر ایک تصویر آپ کو بڑھ سب کروں گا دیکھیں لوگ سن رہے ہیں ملک احمد کو سن رہے ہیں کہ لوگ میرا لگت اس طرح کی بات کر رہا ہے لیکن میں میں آپ کو ایک اور خبر بھی دے سکتا ہوں سر بریک کے بعد اس پر آتے ہیں ملک صاحب اس کا جواب دیجائے گا بریک کے بعد میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کو ایم پی ایس آزاد حیثیت میں الیکٹ ہوئے جن کو آفر کی بھی گئی تھی مسلم لیگ مون کی طرف سے لیکن انہوں نے ڈینائک کر کے پی ٹی آئے کی طرف چلے گا یہ پنجاب میں وزیر بھی بن گئے ہیں سو مسلا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آفر کیا ہی نہیں گیا میں جانتا ہوں جن لوگوں کو آفر بھی کیا گیا ایک بریک لیتا ہے بریک بعد یہ ہے جو یہ معاملہ اور پھر لندن پلان مالا بھی کہا جاتا تھا کہ لندن میں کوئی میٹنگ نہیں امران صاحب تو بڑا کلیرلی کٹیگورک لی کہا کرتے تھے آپ کو یاد ہو کا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں گنڈاپور صاحب کے اس طرح کی میٹنگز ہوئی تھی لندن میں حکومت گرانی تھی کیوں گرانی تھی کس کے کہنے پر گرانی تھی یہ اس کا جواب دی جگہا ایک بریک لیتے ہیں بریک بعد باپس ویلکم بیک ناسین بڑی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ لوگوں سے رابطے کرنے سے بھی منع کر دیا تھا شباز صاحب نے وہ میں آتا ہوں ملک صاحب آپ کے پاس یہ پنجاب میں آپ لوگ تو سینٹ میں بھی مسلم لیگ نون کا کی حمایت کرنے جا رہے ہیں کل کل کے لیکشن میں خبر تو یہی ہے جو چوری سرور صاحب کی سیٹ خالی ہوئی ہے آپ آگے بھی ان کی حمایت کریں گے اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ جینے ووٹ کو عزت دو ٹائپ سین اب یہ ختم ہو جائے گا آپ کا خیال وہ سخت پوزیشن دیکھو ایک ایک تو ایک ایک بنیادی بات میں کہلوں ہمیں کچھ دیر پہلے غالباً آپ کے پروگرام یا کسی جگہ پہ کوئی بات ہوئی تو ہمیں ہماری لیڈرشپ نے اب یہ نہ پوچھنا کہ کس لیول پہ یہ روک دیا گیا کہ ہم نون لیگ کے بارے میں کوئی بات نہ کریں جب بیل ہوئی ہے اس کے بعد تو ہمیں نہیں کہنا یہ خود کسی دن کہہ دیں گے کہ کیا ہوا ہمیں کیا ضرورت ہے کہنے کی تو ہم نے بھی اس دن کے بعد کافی موتاعت رویہ اختیار کیا اور آج چکے انہوں نے بات کی ہے تو ہم نے باقی بات کر دی پھر ایک بات دوسری بات باقی کیا بات کیا آپ نے صرف آپ نے بھی کھل کے بات نہیں کی نا ذرا کھل کے بات کرے نا پھر باقی والی نہیں اسی ہسی جاندے ہو گلہ کار دے گلہ داستے کوئی نہیں ایسے ہسی جاندے ہو ڈیل ہوئی ڈیل ہوئی نا چوری صاحب ہے دسونا دیکھو دیکھو میری گال میری گالتیں سننو اچھا میں میں یہ کہہ ہوں شہباز شریف صاحب شہباز شریف صاحب نے جا کر گلہ ہی بڑی ہے نہیں دوسرے دیل ہوئی دور بھی جالے صرف اچھا چلو چلو گالت سننو شہباز شریف صاحب نے جا کر کہا کہ میں اپنے بھائی کو لینے نہیں گیا وہاں پہ تو آپ میری اتنی قربانیوں کا کیا مول مجھے دے رہے کہ اگر نہیں گیا آئے 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 جی ہو چوئی صاحب پھر ہے مول ملے ہیں سر اچھا جی جی اچھا دوسری بات چوئی صاحب اب آپ یہ تو آپ نے بالکل ایسے کہہ دیا جیسے کچھ تو کہنا تھا لیکن میں میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں کچھ اور بھی پھر باتیں میں کچھ اور بھی کہہ دوں گا ملک صاحب ملک صاحب میں پھر کچھ اور بھی کہہ دیں گا چوئی صاحب مجھے ان کا بھی پتہ ہے کیسے ملے چوئی صاحب چھوڑ دیں اس بات کو چوہدری صاحب بات تو سنیں ملک صاحب کچھ کہنا چاہ رہے سر ایک سیکنڈ ملک صاحب کچھ کہنا چاہ رہے میں ان کو سننو جی ملک صاحب اچھا نہیں اچھا دیکھیں میں سر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھٹی صاحب نے بات کی نا کہ رانہ سناولہ خان جا کے پانچ یا سات لوگوں کو ملے تو میں ان کی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ دس بارہ لوگوں کو میں ملا جا کر اور ہم نے ان سے بات کی بری بات میں وہی ارز کروں نا جی کہ ہم نے ان سے بات کی لیکن نیچرلی کیونکہ فیڈل گورنمنٹ پی ٹی آئی کی بن رہی تھی ہماری اس ریکویسٹ کو ان لوگوں نے سنا بات ہمارے ساتھ کی انگیج ہوئے لیکن اوبیسلی کیونکہ جب فیڈل گورنمنٹ ان کی بن رہی تھی تو یہ روجان بن رہا تھا کہ پنجاب میں بھی گورنمنٹ پی ٹی آئی کی بن جائے گی تو اسی بنیاد پر وہ ہمارے ساتھ نہیں چلے اور پی ٹی آئی کے ساتھ چل گئی ان کا چوئیس تھا رانا صاحب نے بھی رابطہ کیا احمد صاحب بھائی سے اختلاف کر رہا ہوں جیسے ان کے رانا صاحب ایک ویڈیو کیمرہ لے کر گئے تھے ایسے جس کے پاس گئے تھے اس کے پاس بھی ان کی وائس رکارڈنگ ہے وہ بڑی بند قسمت ہے لوگ بڑے تیجد ہو گئے ہیں وہ تو شباہ صاحب کو پتا تھا بھائی کو میں نے لینے نہیں کیا چوئیس صاحب نے بڑا کلیر کہہ دی ہے کہ میں آگے آشیہ ناز کیس ہے چپن کمپنی ہے اچانک نیب گئے بات چھوڑ دیں 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 لیکن مشہود کا مشہود کا معاملہ ہمارا مشہود کا معاملہ ہمارا ایسی ہے پتہ نہیں کہ اس نے جیسے وساند صاحب کو خواب دیکھتے ہیں منظور وساند صاحب شاید ہمارے پنجاب میں بھی مشہود اب وہ ملک صاحب چاری صاحب چاری صاحب حن بندہ کہنہ ملک صاحب ف休ر جی جی ملک صاحب ملک صاحب گال سنو پتا چل جائیکما کہ ایسا چو فلانے بندے دے ہا manic میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں گلتہ سنو کاشف 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 ایک منتر مجھے بات تو کرنے دے مجھے آپ تینوں بات ہی نہیں کرنے دے دیکھیں دیکھیں اس وقت یہ ہے کہ یہ مجھے جو اگلی بات ہے جو بٹی صاحب نے کی میں اس کو سیکنڈ کروں گا کہ اگلی ایک خواہش ہے پنجاب کی گورنمنٹ سب پنجاب کی گورنمنٹ نہیں دیں گے جب تک عمران خان کو رکھیں گے پنجاب کی گورنمنٹ دیں گے اس کو جس دن پنجاب کی گورنمنٹ چلی گئی تو اس کے دس دن بعد دھڑن تختہ ہو جائے گا دیکھیں ہماری ایک پرنسپل پوزیشن تھی ہمیں کہا گیا نون لیگ کی طرف سے کہ اگر آپ گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اس وقت ابتدا میں تو بلاول صاحب نے بڑا سیدھا کہا کہ نہیں ہم ٹائم دینا چاہتے ہیں ان کو وہ سنگل لارجس پارٹی ہیں میری ماں کو ڈینائی کیا گیا تھا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ بنائے اور گورنمنٹ بنا کر اور اس پرنسپل کے طرف پنجاب میں بالکل نون لیگ کو دعوت ملنی چاہیے تھی جاگر اس پرنسپل کو فالو کرنا تھا یہاں پہ بے شک پانچ ووٹوں کی سنگل لارجس مجورٹی تھی یہ سنگل لارجس مجورٹی تھی اب سوال یہ ہے کہ یہ صورتحال ایک ہمارے سامنے آ گئی ہے ان کو جو پرابلم ہے یہاں پہ ان کی گورنمنٹ کا جب پنجاب میں ان کو ایک تو یہ چار پاس سینٹرز میں ساری پاور تقسیم ہوئی ہوئی ہے جو ان کو ان کے لیے بہت بڑا ایک ڈیبیکل ہے جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی جب تک یہ یہاں پہ ایک مضبوط بندہ نہیں لے کر آتے تو انہیں کسی کو کوئی گورنمنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ پولٹیکل اگر اقل پریویل کرے تو نون لیگ بھی ان کو ٹائم دے ان کو کام کرنے دے نہیں لیکن فیصلہ یہ ہوا ہے سار میرا اپنا خیال ہے جو میری خبر ہے وہ فیصلہ بھی یہی ہے کہ اب جب میاں صاحب باہر آ گئے ہیں اب پی ٹی آئی کو وقت دیا جائے گا اپنی پرفارمنس دکھانے کا اور ان کی ان کی سوچ یہ ہے کہ یہ اپنے بوجھ تلے خود ہی دب جائیں گے سو اس وجہ سے مجھے میری خبر کمس کم یہ ہے کہ آپ یہ بے مسلمی ملون لیے کریں ہاں بلکل یہ بات ہے میں اتفاق کرتا سار ایک سیکنڈ لندن پلان پہ بھی آ جاؤ نا میں ایک فکرہ مجھے کہلے سار چھوڑی سار دیکھیں جو بلاول صاحب بٹھارویں ترمیم پہ بات کر رہے ہیں وہ آؤٹ آف کنٹیس تو نہیں نہ کہہ رہے اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی ٹھیک اس کی بھی وجہ ہوگی گنہ پور صاحب نے کیا کہا وہ آپ نے سنا تو ہوگا میں ایک دفعہ دوبارہ دیتا ہوں سنائے دو ہزار چودہ میں مہترم چودری پرویز علائی چودری شجاعت صاحب اور عمران خان صاحب نے لندن میں ملاقات کی ڈاکٹر طاہر القادری سے اور فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کی حکومت کے خلاف ایک تحریک چلائی جائے گی تاکہ حکومت کو ہٹایا جا سکتا کیوں اٹھانا چاہتے تھے حکومت کو میرے خیال یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میں تو چار سال بعد یہ بات کریں لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے دھرنا دیا تھا کہ یہ ہمیں چار کھول دیں اور اگر نہیں کھولے گے تو ہمیں تجاج کریں گے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سارا جالی الیکشن کیا حکومت ہٹانے میں اور الیکشن کا آڈٹ کرانے میں فرق ہے نا یہ تو کہنے کہ ہم نے اس لیے میٹنگ کی تھی کہ حکومت گرائی جا سکے نہیں حکومت گرائی جا سکے تو یہ خود کہہ رہے ہیں ہماری بڑی کلیر سٹریٹیجی تھی آپ اس کو دنائے کیوں کرتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ یہ ریزائن کرے آپ کو یاد ہوگا نہیں آپ لوگ دنائے کیوں کرتے رہے اس میٹنگ کیا دنائے کرتے ہیں کہ لنڈن میں کوئی میٹنگ نہیں نہیں دیوز نو لنڈن پلان یہ بغومت گرانے کا پلان ہی ہوتا ہے یہ ہی نہیں کا پلان ہوگا اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم وہاں کھڑے رہے یہ چلے گئے تھے واپس انہوں نے کہا جی ہم تو بلیو ہی نہیں کرتے الیکشن میں ہم نے کہا ہم الیکشن میں بلیو کرتے ہیں اور ہم حکومت کو اتجاج کرتے رہے دن رات کیا ہم نے ایک سو چھبیس دن کیا ہمارا بڑا موقع صاف تھا میں آپ کو دنائے سنا دیتا ہوں در سننے پہلے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں دنائے ہی تھا دنائے تھا لنڈن پلان کر دنائے تھا ایک تو تاثر یہ دیا کہ لنڈن میں میٹنگ ہوئی چودی شجاعت عمران خان کر دارون کرنے کی غلط ہے ایک یہ تاثر دیا کہ پلان کر کے میٹنگ ہوئی یہ بھی غلط تھا مجھے کوئی لنڈن جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہاں آئیں گے میں پولٹیشن ہوں ہم ملیں گے سب سے ان کی رائے لیں گے ان کو اپنی رائے دیں گے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں گے کوئی میٹنگ پوائنٹ ہے کوئی لنڈن پلان نہیں تھا امران صاحب تو کہتے ہیں ملنڈن میں میٹنگ کی کوئی نہیں ہوئی یہ تو دیکھیں گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں ان کا اپنا تاثر آپ کی پارٹی کی پوزیشن کیا میٹنگ ہوئی یا نہیں ہوئی وہ کہتے ہیں ہوئی آپ کہہ رہے نہیں ہوئی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میٹنگ جو ہے یہ اگر ہوئی بھی ہوگی مجھے نہیں پتا سچی بات ہے کہ میرے علم میں یہ ہے کہ یہ میٹنگ نہیں ہوئی اور مجھے یہ پتا ہے کہ دسکشن ضرور ہوتی ہے بات میں آپ کو کیا کہہ رہی ہوں میں آپ کو کہہ رہی ہوں آپ ایک چیز کو کانٹس کر رہے ہیں کہ ایک میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں پلان بنا حکومت کو گرانے کا میں اس کو ڈینائے کر رہی ہوں میٹنگ کے اندر اگر کوئی بات ہوئی یا لنڈن میں یا لاہور میں جہاں بھی ہوئی بے شمار دفعہ اور آپ کو یاد نہیں ہے ہم نے پیپلز پارٹی کو بھی انوائٹ کیا کہ ہمارے ساتھ اتجاج کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہم نے سڑکوں پہ نہیں آنا ہماری ان سے بھی میٹنگ ہوئی تھی ان کے لوگوں سے بھی میٹنگ ہوئی تھی وہ لنڈن میں ہوئی تھی لاہور میں ہوئی تھی مجھے نہیں یاد لیکن ہم نے دونوں کو ہم نے یہ بڑا کلیرلی ان کو کہا کہ ہم نے پروٹیسٹ کرنی ہے اور ہم کرتے رہیں گے اور ہمارا مقصد یہ لیکن آپ اس لنڈن میٹنگ کو ڈینائے کر رہی ہیں جہاں تک مجھے پتہ ہے یہ میٹنگ نہیں ہوئی تھی لاہور میں آگیا حکومت کی طرف سے پی ٹی آئے دنائے کر رہی ہے کہ میٹنگ نہیں ہوئی تھی ایک اس میں اضافہ کر دوں کارشف ایک اضافہ کر دوں اضافہ کر دوں کوئی کلیر دیکھیں اس وقت جب ہمیں بلایا گیا کہ یہ ایک لنڈن میں ہمیں بلایا گیا اور کہا گیا کہ ہم نے پارلیمنٹ کا ساتھ دینا ہے اس وقت تو ہم نے کہا جی کیوں نواز شریف کو کیوں ساتھ دیں انہوں نے جو کچھ کیا الیکشن میں اس کے بعد جو لینگویج استعمال کی تو کیوں ساتھ دیں تو زرداری صاحب نے کہا آپ لوگوں کو نہیں بتا ایک میٹنگ ہوئی اس میں یہ چار آدمی کہہ رہے ہیں انہوں نے پانچ آدمی بتایا تھے پانچ ماہ کوئی اور تھا وہ ٹی وی آنکر تھا میں خلال انہوں نے کہا جو میری انفرمیشن ہے اس کے مطابق کچھ اور ہونے جا رہا ہے ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آنا تو میں نے سپورٹ ہم ان کو پارٹی ان کو پارلیمنٹ کے اندر ان کو بچائیں گے اس وقت یا گورمنٹ کو بچائیں گے یا سسٹم کو بچائیں گے تو ہم نے بہت جو انہوں نے تو اتنی بتمیزی کی ہے نہیں آپ تو آپ لوگ کو بچا رہے ہیں نا ہم ان سے گالیاں کھا رہے ہیں آپ لوگ کو بچا کر ان سے گالیاں کھا رہے ہیں تو سی میرا خیال ہے گالا کھان دا گالا کھان دا ٹھیکا آج کال پیول پارٹی لیتا ہے بٹی صاحب پولیٹکس کے رسکیو وان وان ٹو ٹو ہے یہ پولیٹکس کے رسکیو وان وان ٹو ٹو ہے بچاتے ہی رہتے ہیں پارٹیوں کو پٹی صاحب ہم اپنا رول ادا کر رہے ہیں ہم اپنا اس وقت انہوں نے کہا کہ میں ان کے گھر چلا جاؤں گا اس میں مجھے گالیاں دیئے نا میں نے تو اس کو گالیاں نہیں نہ دی شباز شریف کی بات ہو رہی ہے بلکل ٹھیک بٹی صاحب کو لندن میں میٹنگ ہوئی یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی پیتے ہیں تو ابھی بھی ڈینائے کر رہی ہیں دیکھیں گزارش یہ ہے شکر ہے دونوں پولیٹیشنوں نے کہہ دیا اب یہ صافیوں پہ الزام نہیں آئے گا سیاکو صاحب سے ہٹ کے ہم نے کیا ہے خود عمران خان صاحب نے تردید کی کہ ملاقات ہوئی کوئی نہیں اب میں بتاتا ہوں حرم گنڈاپور نے کیوں کہا کیونکہ یہ ان کو بھی چیٹ کر گئے انہوں نے دھنہ دیا عمران خان صاحب کی قربانیاں ایمان آسٹری میں کوئی شبہ نہیں ہے انہوں نے ان سے کمیٹمنٹ کی تھی کہ میں سانیہ مارٹون کھولوں گا تاہر القادری صاحب نے دو تین دفعہ ان سے رابطہ کیا پچھلے دنوں میں انہوں نے ان کو گولی پہ گولی دے دی کیونکہ ادھر ڈیل تو ہوئی نہیں نیا انہوں نے کہا تھا کیونکہ ڈیل نہ ہوتی تو پھر وہ آپ کو پتہ سانیہ مارٹون کے اصل مضبان کون ہے میں نے تو سیکٹریٹ میں مٹنگ نہیں کی میں تو رانہ سناؤلہ نہیں ہوں میں تو ڈاکٹر تقین نہیں ہوں میں نے تو شبہ شریف کا میسیج نہیں دیا کہ مجھے یہ میں نازل قرآن کلیئر چاہیے تو گزاری سے یہ ہے جنہوں نے نہیں کیا آج انہوں نے خود پرائیم نیسٹر صاحب نے چار دن پہلے کہا کہ سانیہ مارٹون کے مضبان جہاں بھی ہیں انہیں او اسٹی کر دیا جائے آج انہیں ان کو سیکٹریٹی لیے لگا دیا ہے اس وقت کے ہوم سیکٹریٹی مجھے آج سلمان کو جو چار سار رہے تو اس کے بعد پھر تاہر القادری کا اتنا تو حق ہے نا بھائی یہ ان سے کمیٹمنٹ کی وائلیشن کریں تو وہ اپنے قاتلوں کے لیے اصل لوگوں کو بتایا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے کیونکہ ہم بھی بحثتے رہے کہ شاید لندن پلان نہیں تھا لیکن اب خود خورم نواز گھنڈا پور کہہ رہے ہیں تو ہم میرے پاس تردید کا کوئی اختیار نہیں رہا موڈل ٹاؤن نہیں بخشے اور بڑا خوشنا کیس ہے وہ انتیس اور انتا جھنگالا بھی پیسے کروڑوں روپے نکلا ہے جی ملک صاحب پھر آپ کا وہ چیز تو انڈی پیٹ ہوگی نا کہ لندن میں میٹنگ ہوئی ہے حکومت گرانے کا پروگرام ہے پلان بنا ہے دیکھیں یہ جس طرح کی پوری بات تبھی اندلیب بی بی نے کی چودری صاحب نے کی بھٹی صاحب نے کی میں ذرا اسے ایک بات تھوڑی آپ کو ایک قدم آگے لے کے جاتا ہوں کہ اگر ایک شخص یہ کہہ رہے ہیں خورم نواز گھنڈاپور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چار پولٹیکل پارٹیز کے لوگ لندن میں ملے اور حکومت وقت کو گرانے کی سازش کی تو ازنٹ ایٹ این این اوفینس یہ تحریک چلاتے چلانے کی بات کرتے درست ہے اگر حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کرنا نہیں دیکھیں ایک سے عدلیب بی نہیں یہ تو ان کا موقف ہے آپ ان کا موقف ہم پہ کیوں مجھے ایک سیکنڈ ٹھہرے ان کا موقف ہے آپ کے اتحادیوں کا نہیں ہمارے اتحادیوں کا نہیں خورم گھنڈاپور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موقف ہے موقف ان کا ہے آپ ان کو چیلنج کریں ان کو ہم چیلنج کر رہے ہیں حکومت گرانے کا کوئی پروٹیسٹ کرنی تھی نمبر وان نمبر ٹو ابھی بٹی صاحب نے کیا کہا بٹی صاحب نے صحیح کہا اگر وہ فیل کر رہے ہیں کہ جی موڈل ٹاؤن پر ویسا قدم ہے اور خان صاحب نے چار دن پہلے کہا کہ نو وے کہ موڈل ٹاؤن میں ہم یہ چیز جو ہے وہ اوورلوک کریں گے تو اگر وہ ناراض ہیں اور اس ناراضگی میں وہ کچھ زیادہ شدید اختیار کر رہے ہیں ہم ان سے اگری نہیں کرتے لیکن آپ کی پارٹی کا کوئی افیشل موقف نہیں آیا ہے ملک صاحب میں افیشل موقف دے رہی ہوں موڈل ٹاؤن کو نہیں چھوڑیں گے میٹنگ پہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے حکومت کرانی ہے آپ کو ملک صاحب کو سنو جی ملک صاحب آپ کا یہ ڈینائل اور آج آپ حکومت وقت ہیں تو آپ اس کے اوپر فوری طور پہ ایک بازابتہ قسم کی کوئی ایک سیڈنگ اڈاپٹ کریں جس میں پاکستان عوامی تحریک کا یہ اس کے پارٹ ان پارسل ہے اس پلان کے جو لنڈن پلان ہے اور اس کی بازگشت جب یہ ہوا تب بھی آئی اور ہوا یہ کہ حکومت کو گرائے جائے گا اور کس آڑ میں گرائے جائے گا آڑ یہ ہوگی کہ کبھی آپ رگنگ کے پری ٹیکسٹ پہ جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ اس کو آڑ میں آڑیں بھی آب ہی دیتے آپ نے ایک سو پیس دن دھرنا دے دیا اتنا آسان تھا ایک سکر میں جانے گی چھے جانے گئی اور اس کے بعد جا کے دیکھیں آپ کی کون سی قربانی وہاں پر تو آپ نے میوزیکل شو کنڈکٹ کیے حکومت کو گرانا تھا وہ دکٹر صاحب غریب وہاں سے آپ کا روئیہ دیکھ کر ہلے کہ وہ تو اپنے اتجاز کرنے گئے پولیس کی اٹروسٹی کے خلاف اور آپ نے میوزیکل شو کنڈکٹ کرا دیا وہاں پر لنڈن پلان کیا کہ حکومت کو گرانے بیٹھیں آج آپ کے اوپر میں ان کو دعوت دیکھتی ہوں بی بی آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ لوگ جو اس وقت حکومت گرانے کی دیکھیں بات سننے بات سننے کا حوصلہ پیدا کرے آپ گلا پھاڑ پھاڑ کر پچھلے پانچ سال کسی کو آپ نے بات کرنے کی اجازت نہیں دی اور اگر آج آپ کے ساتھ کچھ دو جملے کہنے کی جسارت کرے تو آپ سیکھ پہ ہو جاتی ہے بات کرنے کا موقع نہیں دیتی آج آپ حکومت ہیں اور آپ کے اوپر یہ سنگین الزام ہے کہ پچھلی حکومت کے ایک سال کے اندر آپ نے کچھ سازشیاں ناصر کے ساتھ مل کے بیٹھ کے آج ملک کے موجودہ وزیر آزم نے اس طابقہ حکومت کو گرانے کے لیے سازش کی یہ سنگین الزام ہے یہ آرٹیکل سکس کی کاروائی ڈیوانڈ کرتا ہے کیوں نہ ہو آپ کے خلاف آپ کاروائی کریں اور اس کے اندر آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں جو خورم نواز گنڈا پر وہ عوامی تحریک کے سیکرٹی جنرل ہے اس سے سیریس ایلیگیشن آپ کے اوپر کے آئے گی can you look into what you have been doing سر میں یہ آرٹیکل چولی صاحب ایک سیکنگ یہ آرٹیکل چھے تو پھر ہر اس پر لگنا چاہیے جس نے کبھی پی پی سی کی بھی حکومت گرانے کی کوشش کی ہے ملک صاحب پھر وہ خالی ایک حکومت گرانے پر تو نہ لگائیں نا جو پیپلز پارٹی کی حکومتیں گرانے پر بھی لگائیں میں کیوں لگا میں موگیڑ میں عدالت جانے پر بھی کالا کوٹ پینکر لگائیں آرٹیکل چھے تو پھر لگنا چاہیے آپ نے بڑا اچھا کیا کہ اس چیز کی آپ نے بڑا اچھا کیا کہ اس چیز کی آپ اپرچونٹی دیا آپ مجھے موقع دے دیں عظیب بی بی سا اجازت لے دیں کہ کیسے ان پر آرٹیکل چھے تو پھر لگائیں میں بریک کے بعد یہ بتا دیں بریک کے بعد بتا دیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ورکم بیک ناظرین تھوڑا ٹائم ہے چھوٹے جواب ملک صاحب آرٹیکل چھے ذرہ ایکسپلین کیجئے گا دیکھیں کیسا آرٹیکل سکس یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کوئی بھی ایک شخص جو ابروگیٹ کرے کونسٹیوشن کو ابینس میں رکھے سبورٹ کرے بی یوز اف فورس اور انکونسٹیوشنل مینز یہ جتہ راج کے انکونسٹیوشنل مین نہیں تھا خورم نواز گنڈاپور کی سٹیٹمنٹ کافی نہیں ہے یہ سٹیپولیٹ کرنے کے لیے کہ لنڈن میں بیٹھ کے پلان کیا کہ پارلیمنٹ کے باہر جا کے محاصرہ کرنا کبرے کھوڑنا جتہ راج لگانا یہ کونسٹیوشنل ہے تو جہاں پر بھی کوئی انکونسٹیوشنل مینز کے ساتھ کونسٹیوشن کو سبورٹ کریں گے اینی پرسن وہاں پر کوئی لکھا تھوڑی ہے کہ کوئی ملٹری والی یونی فارم میں کرے گا تو کرے گا اینی پرسن یہ عمران خان کا جو جتہ راج تھا آپ کا یہ خیال ہے یہ آٹیکل چھے لگنا چاہیے اس پر آٹیکل چھے صدا چودری صاحب بریفلی صاحب نہیں نہیں دیکھیں دیکھیں یہ کسی کا حق ہے کہ وہ گومنٹ کے خلاف پر ٹیسٹ کریں اتجاز کریں یہ کسی کا حق ہے میٹنگ ہونا بلکل ٹھیک لیکن لیکن ایک منٹ ملک صاحب لیکن ایک منٹ لیکن اس کا جو عمران خان کا جو ڈینائل تھا جا اس کا میٹنگ سے ماننا کہ میٹنگ نہیں ہوئی وہ شکوک و شباد پیدا کرتا اور جو میں نے کہا اشارہ کیا تھا ملک صاحب نہیں سمجھے کہ چار لوگ نہیں تھے ایک پانچ ماں بھی تھا وہاں پہ پرابلم تھا بٹی صاحب کوئی رسپانس آپ کا سر دیکھیں اگر اس قسم کا پلان بنا تو نہیں بننا چاہیے جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے جمہوریت کو ووٹ سے چینج کرنا چاہیے لیکن کرپٹوں کو بھی اجازت نہیں دینی چاہیے لیکن احمد صاحب تو اس پہ کہنے آرٹیکل سکس تو رانہ مشہود جو انہی کا لیڈر بیان دے رہا ہے اس کی دردید کر رہے ہیں تو لہذا یہ کھلا قداد نظر آ رہا ہے سر بس لائی ہے اگر آگر آرٹیکل سکس لگے گا پائین پھر بلوچستان کی حکومت گرانے پر بھی لگے گا پھر مہمو گیڑ میں بھی لگے گا پھر آزم سلمان صاحب کو تو اس وقت بھی گنڈاپور صاحب نے ریاکشن کیا تھا اسی ٹائم ریاکشن آیا تھا تو آج انہوں کو سیکٹری انٹیریل لگا دیا گیا سیکٹری انٹیریل آتا ہونا نو ہاں جی آرٹیکل 6 لگانے لگے آپ پر جنرل آسد دورانی نے ایفی ڈیوٹ پہ کہا ہے کہ جی پیسے دیا بے نظیر کی گورنمنٹ کو اٹھانے کے لیے وہ کیوں نہیں لگا اس کے بعد پھر آپ نے مہمو گیٹ پہ لگا ہے وہ کیوں نہیں لگا چواری صاحب اسامہ پہ لگے گا میاں نواز شریف صاحب آگے چاہتے ہیں میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ مائنسٹ دیکھیں کہ پروٹیسٹ کرنے کو ایک پروٹیسٹ کرنے کو یہ کہہ رہے جتھا ان کو پتا ہے کہ اگر یہ سڑکوں پہ نکلیں گے تو بندہ تو ہی نواز شریف کو ائرپورٹ نہیں کیا میں بہت بڑا سپورٹر ہوں پولٹیکل ایکٹیوٹی پروٹیسٹ لیکن وہ جو پانچویں بندے کی بات کریں کہ اگر مقصد اگر میں آپ کو کہوں میں کہوں کہ نواز شریف صاحب رات کے اندھیرے میں وہ چھے بندوں کو ملنے جاتے ہیں جو کہ آپ کہتے رہے ہیں تو یہ میری بات ہوگی نا اور نواز شریف کے بارے میں تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ آج کل بھی وہی پھیرے لگا رہے ہیں اور وہ گیٹ نمبر چار ملاقات کرنے میں اور حکومتیں گرانے میں بڑا فرق ہے تو رات کے اندھیرے میں تو نہ کرنا انفورچنٹلی ہماری سیاست میں یہ سب چیزیں بڑی کسرت سے پائی جاتے ہیں راز دیجئے سب سے پہلے اے آر وائے سہولت والٹ یا جیت و پاکستان کی اپلیکیشنز کو اپنے فون میں ڈاؤنلوڈ کریں اور پھر وان ڈالر ڈیل میں خود کو ریجسٹر کریں